اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیسیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم امید اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ آپ سب بخیر وافیت ہوں گے میں اس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ سود کھانا یہ تو حرام ہے ہی تو سود سے بھی بڑا کوئی گناہ ہے دیکھئے ہاں سود سے بھی بڑا گناہ ہے سود کے تعلق سے ہم ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں آپ جا کے ہماری یوٹیوب چینل میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ سود کا گناہ کیا ہے اب بات آتی ہے کہ سود سے بھی بڑا کوئی گناہ ہے تو ہاں دیکھئے سود سے بڑا گناہ ابو دعو شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر 4876 یہ حدیث نمبر ہے جلد نمبر تین ہے ابو دعو شریف کی اس میں ارشاد فرمایا گیا آقا کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا یہ کیا ہے سود سے بھی بڑا گناہ ہے ابو دعو شریف کی حدیثیں 4876 سرکار فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے سود سے بھی بڑا گناہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں دور حاضر میں انسان کسی کی بے عزتی کرنے سے ڈرتا نہیں ہے جہاں موقع ملا اگر کسی سے بغض ہے حسد ہے اور جہاں موقع ملا اس کی بے عزتی کر دی اس کی عزت کے دھجیاں اڑا دی آپ جانتے ہیں کہ کسی کی بے عزتی کر کے آپ کس قدر اللہ کی بارگاہ کے مجیدم ہو رہے ہیں کہ ایک سود کھانے والا سود کھاتا ہے اس سے بھی بڑے گناہ گار ہیں آپ کیونکہ آپ نے کسی مومن کی مسلمان کی بے عزتی کیا اور وہ بھی ناحق کی ہے تو یاد رہے کہ مسلمان کی کسی مومن کی بے عزتی نہیں کرنا ہے ورنہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا کہ جو لوگ سود سے بھی بڑے سود کھانے والوں سے بھی بڑے گناہ گار ہیں اس لیے اس بڑے گناہ سے بچیں اور مسلمانوں کو عزت دیں مومن کو عزت کی نظر سے دیکھیں اور یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ جب کسی مومن کو مسلمان کو یعنی ہر مومن مسلمان کو آپ جب عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو بھی لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے جب آپ کسی کی عزت کریں گے تو لوگ آپ کی بھی عزت کریں گے کیونکہ مولا کائنات مولا علی کا قول ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو پہلے آپ لوگوں کی عزت کیجئے جب آپ لوگوں کی عزت کریں گے تو لوگ آپ کی بھی عزت کریں گے تو پتا چلتا ہے کہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا اس لیے بڑے گناہ سے بچیں اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کریں استغفر اللہ ربی من کل زمب واتوب علیہ اما علینا اللہ البلاغ